زبور ایک سو دو مسیبہ زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداون کے حضور اپنا رونا روتا ہے اے خداون میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے میری مسیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو اپنا کان میترف جھکا جس دن میں فریاد کروں مجھے جل جواب دے کیونکہ میرے دن دھوئے کی طرح اڑے جاتے ہیں میری ہڈیاں اندن کی طرح جل گئیں میرا دل گھاس کی طرح جلس کر سو گیا میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوش سے جا لگیں میں جنگلی ہواسل کی ماند ہوں میں ویرانے کا الو بن گیا ہوں میں نے بے خواب اور اس گورے کی ماند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو میرے دشمن مجھے دن بار ملامت کرتے ہیں میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لانت کرتے ہیں کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا پانی پیا تیرے غزب اور ترے کہر کے سبب سے ہے کیونکہ تور نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا میرے دن ڈھلنے والے سائے کی ماند ہیں میں گھاس کی طرح مر جایا گیا ہوں لیکن تو اے خداون اب تک رہے گا اور تری یادگر پشت در پشت رہے گی تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے ہاں اس کا معین وقت آ گیا ہے اس لیے تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خواب پر ترس کھاتے ہیں اور قوموں کو خداون کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیجلال کا خوف ہوگا کیونکہ خداون نے سیون کو بنایا ہے وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے اس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حکیر نہ جانا یائندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداون کی استعائش کرے گی کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی خداون نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ سیر کا قرآنہ سنے اور انہیں مرنے والوں کو چھڑا لے تاکہ لوگ سیون میں خداون کے نام کا اظہار اور یوشلل میں اس کی تعریف کریں جب خداون کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں اس نے راہ میں میرا زور گٹا دیا اس نے میری عمر کتا کر دی میں نے کہا اے میرے خدا مجھے عادی عمر میں نہ اٹھا تیرے برس پشت در پشت ہیں تُنہیں قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی ہے آسمان ترہات کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تُو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تُو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پر تُو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح داون کی برکت ہو عزیزو جتنے بھی سن رہے ہیں اور گلوریس ایشلی ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں سبی سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں آپ کسی مشکل میں ہوں تو آپ ضرور خدا کے حضور دعا کیجئے ان ضبوروں کو سنیے ان ضبوروں سے اور خدا کی کلام سے آپ کو قوت آپ کو طاقت ملے گی اور خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ پر رحم کرے گا ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ خداون آپ سبی کو برکت دے خداون آپ سبی کے ساتھ ہو اور ہمیشہ اپنے جلال کے لیے خرچ کرے آمین 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 مقدس سلمان دانشور کی مثال نیکوکار بیوی کے بارے میں امثال کی کتاب کتیس باب دس ایسے کتیسے تک نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ ان کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند ہے وہ اپنی خرش دور سے لے کر آتی ہے وہ رات ہی کوٹ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اس سے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی صداگری کو سود مند پاتی ہے رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے اس کا شہر پھاٹک میں مشہور ہے جب ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے صداگروں کے حوالے کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے اس کے موں سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کحلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اس سے مبارک کہتے ہیں اس کا شہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبکت لے گئی خسن دھوکہ اور جمال بے سبات ہے لیکن عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی اس کی محنت کا عجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو خداون کے کلام کے پڑے اور سنن جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو خداون آپ سب کو برکت دے اس کلام کو سنیے ایک نیکوکار عورت نیک ایماندار تابعہ دار عورت اور بہن بیٹی بہو کس طرح اپنے گھرانے کا خیال کرتی ہے اور میشہ ان کے بارے میں اچھا سوچتی ہے اور اس کے لیے راتوں کو جاگتی ہے سب سے اٹھتی ہے اور دیر تک کام کرتی ہے اور اپنے گھرانے کو خلاتی ہے خداون اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب سننے والوں کو برکت دے اور اس کے وسیلہ سے آپ سب بھی برکت پائیں آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے خداون میں خوب وفادار ہوں اور آپ کا گھرانہ خداون میں ہمیشہ برکت رہے آمین 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 آمین